بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈرنٹس امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کلائنٹ سرور میں دھوڑی آہستہ بوڑی ہوں کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور کلائنٹ سرور ہمارا ٹوپک ہے تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے what is a کلائنٹ سرور last time میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ سرور کیا ہوتا ہے ایک لیب میں بہت سے کمپیوٹرز پڑھے ہیں اس بہت سے کمپیوٹرز پڑھے ہیں ایک ایک سٹوڈرنٹ کو وہ ایک ایک کمپیوٹر دے دیا گیا کام کرنے کے لئے اب ایک اس کا کمپیوٹر کا ہیڈ ہوتا ہے جیسے پوری سٹوڈرنٹ کی ایک تیچر ہوتی ہے ویسے سارے کمپیوٹرز کا ایک ہیڈ ہوتا ہے جو سارے کمپیوٹرز کو ڈیٹا پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ڈیٹا دے رہا ہوتا ہے جب وہ سارے کمپیوٹرز کو ڈیٹا دے رہا ہوتا ہے تو اسے ہم سرور کہتے ہیں اور جو ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں اسے ہم کلائنٹ کہتے ہیں سرور ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ سرویس دیتا ہے سرویس دینے سے مراد وہ تمام کا تمام ڈیٹا اسے مہیا کرتا ہے باقی تمام کمپیوٹرز کو نیکشہ کلائنٹ ایک ایسا سسٹم ہے جو سرویس لیتا ہے امیدہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو سٹوڈنٹ دیہان سے اور گور سے لیکچر کو سمجھا کریں انشاءاللہ ضرور سمجھ آئے گی کلائنٹ اپلیکیشن ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو دوسری اپلیکیشن کو جو کہ سرویس کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے سرویس کی درخواست کرتی ہے اور جبکہ ایک ویب سائٹ کھولتے ہیں سرور سے ہی مواد لیتے ہیں ہماری ای میل بھی دراصل کسی سرور پر پڑی ہوتی ہے اس کی ایسان سی ایکسیمپل سمجھتے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ کمپیوٹر لیب میں ہمارے پاس ایک ہیڈ آف کمپیوٹر ہے ایک کمپیوٹر ہمارے پاس پڑا ہوئے ہمارے پاس بہت سے اور بھی کمپیوٹرز ہیں جب ہمیں دوسرے کمپیوٹرز پر ڈیٹا چاہیے تو ہم اپنے بڑے والے کمپیوٹر سے ہیڈ آف کمپیوٹر سے وہ ڈیٹا لیتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا اورڈی ڈیٹا پہلے سے اس کمپیوٹر پر بڑے والے کمپیوٹر پر پڑا ہوئے وہاں سے ہم مواد لیتے ہیں مواد سے مرا ڈیٹا ہی ہے تو وہاں سے مواد لیتے ہیں نیکسٹ ایسے ہم پاس ہم اپنا ایمیل لگن کرتے ہیں ایمیل لگن سے کیا امراض ہے اب نائن پلاس سٹورنٹس ہیں میں بھی آپ ایمیل کا نہیں بتاؤ تو ایمیل سے کیا امراض ہے اب دیکھیں ہمارے جتنے بھی گوگل اکاؤنٹ ہوتا ہے ہمارا یوٹیوب پہ ہم جب ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری فیس بک کی آئیڈی بناتے اس کے لیے ایمیل کی صورت پڑتی ہے کبھی کبھار ورسپ کے لیے بھی ایمیل کی صورت پڑتی ہے اترائیس ہم اپنا ورسپ کا اکاؤنٹ نمبر پہ بھی بنا سکتے ہیں نمبر پہ بنا کر آگے ہم ایمیل ایمیل پہ کیا کرتے ہیں جب ہم اپنی ایمیل آئیڈی بناتے ہیں ایمیل آئیڈی is nothing just a facebook آئیڈی تو یہ بھی ایک social service یہ نا تو ایمیل آئیڈی جب ہم بناتے ہیں تو ہم سے سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے جی آپ کا نام وغیرہ جب ہم وہ ساری بنا لیتے ہیں وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ پیچھے کہاں save ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑے کمپیوٹر پہ جاکا save ہو جاتا ہے سمجھے بات ہمارے پورے ڈیٹے کو جو save کرتا ہے وہ ہمارا لیپ کا سب سے بڑا کمپیوٹر head of کمپیوٹر save کرتا ہے جب ہم دوبارہ ایمیل آئیڈی کو لوگن کرتے ہیں لوگن کرنے سے مراد ہے کہ ہم اپنے فون میں اس طرح سمجھ لیں کہ اپنے فون میں لگاتے ہیں تو ہمیں اس کے لئے دو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں ایک پاسورٹ اور ایک ایمیل آئیڈی کا اڈریس ہم اس کو انٹر کرتے ہیں اور پیچھے جو سرور کمپیوٹر ہے جو head of کمپیوٹر ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے جی اس کا ایمیل آئیڈی اور پاسورٹ درست ہے یا نہیں اگر وہ درست ہوتا ہے تو وہ ہمیں ہمارے سامنے ہماری ایمیل آئیڈی شو ہو جاتی ہے یہ بلکل اسی طرح ہے جیسے فیس بک پہ ہم اپنا اکاؤنٹ بنا کر اسے دوبارہ سے لوگن کرتے ہیں لوگ آؤٹ کرتے ہیں اس کے بعد اگین لوگن کریں تو یہ بلکل ایسے ہی ہے ورٹس اپ پہ جب ہم اپنا اکاؤنٹ یہاں تو بیککپ کے ذریعے لیتے ہیں یہاں پھر نیو بناتے ہیں تو ہمارا اکاؤنٹ پیچھے ایک نیٹ ورک کے تریو اور ریڈی سرور پر پر سیو ہو جاتے ہیں یہ ایک نیٹ ورک ہی تو بناتے ہیں کہ نیٹ ورک بن رہا ہے ہمارا اپنے کمیونکیشن نیٹ ورک بن رہا ہے ہمارا سرور کے ساتھ اور ورڈ سپ کے ساتھ لگائیں ہمارا اپنا نیٹ ورک بن رہا ہے اس کو ہم نیٹ ورک ہی تو کرتے ہیں نیکسٹ ہے اس کو اس طرح سے سمجھا جائے آپ دیکھیں ای میل ہو گیا اور اس میں ساری ایک سیمپلس آ جاتی ہیں ہم کلائنٹ سے ہارڈ ورر یا سوپ ورر بھی شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے نیٹ ورک کیا ساکتی ڈانچہ کسی کا سٹرکچر اپ نیٹ ورک انشاءاللہ نیکسٹ یہ ویڈیو میں لیکچر میں پڑھیں گے اسٹرڈنٹ دیکھیں میں آپ کو ایک پاس سمجھانا چاہ رہی تھی آپ ڈگری لینا ڈگری سیرو پر صرف ایک کاغذ ہوتی ہے بیسیک مین جو کام ہوتا ہے وہ آپ کا اخلاق ہوتا ہے آپ کس طرح اپنے اخلاق سے اپنے اچھی باتوں سے دوسرے کو دوسرے کو متاثر کرتے ہیں دیکھری چاہے ایک کاغذ کا ٹکرا ہی ہوتا ہے وہ آپ کی قابل کو شو نہیں کرتا وہ آپ کے اخلاق کو شو نہیں کرتی وہ آپ کے اچھے طریقے سے بولنے کو شو نہیں کرتی آپ کی بولنے کا انداز آپ کے بیٹھنے اٹھنے چلنے کا انداز آپ کا دوسروں کو ٹریٹ کرنے کا انداز شو کرتا کہ آپ کتنے بڑی لگے ہیں سٹورنٹ اپنے اخلاق پر دوچہ دیے اور ساتھ ساتھ ملتے ہیں نیکس فیڈیو لیکچر میں تب تک اللہ حافظ